پانچ لاکھ روپے؟ پانچ لاکھ کا فرنیچر؟ بیڈروم کا فرنیچر لیا اتنا ہی مہنگا آتا ہے ابھی پورے گھر کا فرنیچر لوں گے تو کیا کریں گے آپ؟ آپ تو ابھی سے پریشان ہو گئے پیسے تو لگیں گے نا؟ کیا مطلب پیسے لگیں گے شازمہ؟ ہمیں بہت سوچ سمجھ کر پیسے خرچ کرنے ہوں گے ذمہ داریاں بڑھ جائیں گے اخراجات بڑھ جائیں گے جب ہم اس گھر سے دوسرے گھر شفٹ ہوں گے اگر تم اسی طرح بغیر سوچے سمجھے پیسے خرچ کرتی رہو گی تو بہت جلدی ہم چڑک پہ آ جائیں گے کیا ہو کیا ہے آپ کو ہاں؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ اُلچ کیوں جاتے ہیں آپ؟ اگر آپ نے اپنا مائنگ چینج کر لیے اس گھر سے جانے کا ارادہ بدل لیے تو مجھے بتا دیں چھوٹی چھوٹی بات پہ میری انزر تو نہ کریں آپ فرنیچر لے رہیوں پیسہ تو لگے گا نا؟ یہ تو نہیں کہ نئے گھر جائیں گے دریاں بچھا کر پیٹ جائیں گے ارے تو دریاں بچھانے کی کیا ضرورت ہے یہ فرنیچر لے جاتے ہیں نا؟ جس گھر سے ایک چیز نہیں لے کر جانے مطلب کیوں؟ اور شازمہ پہلے گھر تو فائنل ہونے دو یہ ساری شاپنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے بلا بجے پیسے خرچ ہو رہے ہیں گھر فائنل میں نے کریے باقی کی فورمیلٹی آپ پوری کریں گے میں اپنا کام کروں گی آپ اپنا کام کریں گے اور ویسے بھی فرنیچر آنے بھی ٹائم لگے گا اس کو ڈیکوریٹ کرنے بھی ٹائم لگے گا پتہ نہیں کب گھر سٹ ہوگا اور بہتر ہوگا آپ میرے معاملات میں انٹریفیر مت کریں کیے کسی ہے یہی تمہیں تم سے پوچھنے آئی ہوں کہ یہ کیا حرکت ہے میں جانتی ہوں تمہیں مجھ پر گصہ ہے لیکن اس میں میرے آنے والے بچے کا کیا کسور ہے اس میں اپنا گصہ کیوں نکال رہی ہوں تو بھابی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ خوش میں تو ہیں میں تو خوش میں ہوں لگتے تم اپنے حواس کو بیٹھے ہوں تب بھی تم میرے بچے کے لیے تنی نفرت دکھا رہی ہوں جو صرف میرا نہیں تمہارے بھائی کی بھی اولاد ہے کیا ہو امرین what's wrong یہ تو آپ اپنی بہین سے پوچھیں what's wrong with her کیوں پڑھی یہ میرے پیچھے یہ اتنے دنوں سے اس کا ایروگنگ بھی ہی برداشت کر رہی ہوں میں مگر اس نے میری برداشت کا غلط مطلب نکال ہے یہ دیکھیں جس پارسل کی وجہ سے میں پریشان تھی اس کے بیٹھ کے نیچے سے ملے مجھے اور دیکھیں اس نے کیا حشر کے میری چیز ہو گیا بھائی یہ میں نے نہیں کیا چھوٹ من بولو تم میں جانتی ہوں یہ تمہیں نے کیا کیا بھی گاڑے میرے بچے نے تمہارا تمہارا کھرتی اس نے نہیں تھی جان سے توہاں بھی میری بات کا یکین کرے میں نے نہیں کیا یہ مجھے نہیں پتا یہ پیرے کمرے میں کیسے آیا میں نے نہیں کیا یہ سب کچھ میں نے تو ہمیشہ تمہیں چھوٹی مہین کی طرح سمجھے اور تم مجھے یہ سلا دے رہی ہو میرے پیار کا بھائی آپ پیل سبر پھرے ہمٹی پیڑے سراغ ہو جائے گی آپ اس طرح سے خود کو کیوں اتنا پریشان کر دیں میں پانی لات کروں آپ کے لئے یہ لے کھی اس پانی سے بھائی நீபே நாம் இதைப் பானி موسیقی 剪目 موسیقی 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 پسکتے ہیں، پسکتے ہیں، پسکتے ہیں، میری باتیں سننے، آپ مٹ پہ یکین کریں پسکتے ہیں، پسکتے ہیں دفع ہو جاؤں، میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤں، حج ہو پیچھے کیسی طبیعت ہے؟ تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو؟ جاؤ یہاں سے آپ اتنا ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ نقصام تو آپ کو حریم نے پہنچایا، میں نے تھوڑی ناراض تو آپ کو اس سے ہونا چاہیے، ویسا مجھے بہت افسوس ہوا آپ نے حریم کو اتنی عزت دے، اتنا پیار دیا، ہمیشہ اس کے ہر بات مانی لیکن اس نے پھر بھی آپ کو نقصان پہنچانا چاہا اور سپیشلیس بچے کو جب بھی تک اس دنیا میں آیا ہی نہیں دکھ ہے ویسا مجھے، خالہ نے اس کی بہت بوری تربیت کیا تمہیں سنائی نہیں دے رہا کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے کیا ہو گیا، ریلیکس کریں میں تو بس یہ دیکھنے آئی تھی کہ آپ نے ناشتہ ختم کیا کی نہیں کل تک تو بہت باتیں مجھے سلا رہی تھی، تمہارے ہاتھ کا پانی بھی نہیں پی ہوں گی آج تو میرے ہاتھ کا برنامہ ناشتہ بھی کر لیا میری نائس کیا، 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 ایش آزما تم نے بتا مجھے تم میرے لانشتے میں کچھ ملائے بتا مجھے کچھ پوچھ رہی ہوں کہ تم سے بتا کیا ملائے مرے ناشتے میں ریکس بھا بھی بتاتی ہوں ایسے مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے تھوڑی دیر میں آپ کو خود ہی بتا چل جائے گا انجوئے شاد ہوں